موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں زور نیوز آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو نیوز ایڈ لائنز کی طرف کراچی کے علاقہ شاہ رطیف ٹاؤن میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی دو منزلہ امارت پر چھاپے ایک دہشتگرد ہلاک ہلاک دہشتگرد گرنیٹ ٹھینک کر دروازہ توڑ کر امارت میں داخل ہوئے دہشتگردوں کو زندہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کاروائی میں بارود سے بھرا رکشا چار خودکش جیکٹس نکارہ بنا دی گئی ملک بھر میں کرونا سے مزید 69 افراد ہلاک 1037 کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے عدادوں شمار کے مدابع گزشتہ روز کرونا کے 32 ایک سو انچاس ٹیسٹ کیے گئے ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ 3.2 فیصد رہی اسلام آباد میں سی ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سیکٹر ایف ایٹ کے چہری میں مقلا کے چمبر مسمار کروائے گے کیٹو پر لا پتہ کوئے پیماوں کی تلاش کے لیے فیضائی سرچ آپریشن آج بھی جاری ہلکے بادلوں کی وجہ سے پہاڑ کی بلندی پر حدے نگاہ کم موسم سرما کے دوران کیٹو سرکرنے کی مہم جوئے کے دوران علی ستپارہ اور کوئے پیما ٹیم پانچ فروری کو لا پتہ ہوئے ساجد ستپارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری بار کوئے پیماوں کو بار بوٹل نیک پر آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر دیکھا تھا سوبہ سندھ میں کرونا ویکسین غیر متلقہ فراد کو لگانے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد صوبائی وزیر سیحت نے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر انیلا قریشی کو عوضے سے ہٹا دیا فرانٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے علاوہ ویکسین کسی کو نہ لگے سوبائی وزیر کی ہدایت مولانا پزلو رحمان کا اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان مولانا پزلو رحمان کہتے ہیں نیب کے علاوہ کسی کا باپ بھی اعتصاب نہیں کر سکتا بسند کے تہوار کی آمد کے ساتھ ہی لاہور میں پتنگ بازوں کی شامد مختلف علاقوں میں چھاپیں ملزمان کے خلاف ڈرون ٹکنالوجی سے مدد لینے کا حکم عمل نہ ہونے کی صورت میں ایس ایچ اوز کے خلاف کاروائی ہوگی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہے زور نیوز